پرسوں ہمارے گاؤں میں ایک جوان فوت ہوئے ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہے اور اس کی عمر تقریباً چونتی سال ہے اور اس کی چار بیٹیاں ہیں اب اس جوان کو ہارٹ اٹیک کی اس طرح ہوئے ہے کہ وہ جناب ٹریکٹر چلا رہے تھے اور سرتے بھی کافی تھی تو چیسٹ میں پین فیل ہوئی تو جناب وہ نیچے اترائے اور بننے پر پیٹھ کے تو وہ یک تم گر کے اور وہ فوری فوت ہو گئے اور جناب جو پاس لوگ مجھوتے ان کو اس جیس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا کہ جناب اس کی سی پی آر ہی کر لے کیونکہ اس طرح کی جب کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پانچ منٹ ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں آپ سی پی آر کر سکتے ہیں تو اس سے سانس بہال ہو سکتی ہیں لیکن جو رب کا حکم تو وہ جوان فوت ہو گیا اب ہارٹ اٹیک کی کونسی وجوہات ہیں کہ جناب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اب پہلی وجہ یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے جو ہماری آرٹریز ہیں جو ہماری نالییں ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا ایک تو وجہ یہ ہو گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے اب ہم کھانے کے ساتھ ایک آدھا گھونٹ جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں پیتے تو ہماری جو دیلی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً چھے گلاس ہے جو ہمارے ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے ہمارے ڈیجیشن میں ہماری سرکولیشنز میں اور ڈیفرنٹ جو انسائن فنکشننگ میں یہ پانی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے دوسری جو وجہ ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے ہم فاس فوڈز کا استعمال کرتے ہیں فیٹ والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اب چکنائی تو ہارٹ اٹیک کی وجہ بندی ہی ہے لیکن جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ بھی آپ کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بندی ہیں اور وہ کس طرح جب آپ تینوں ٹائم روٹی ہی کھائیں گے کاربو ہائیڈریٹس کے استعمال کریں گے جب آپ ایکسیس کاربو ہائیڈریٹس کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھر یوز نہیں کرتے یعنی اس کی کنسپشن نہیں ہوتی اس کو برن نہیں کرتے وہ ایکسٹر کاربو ہائیڈریٹس آپ کی فیٹ فارم میں ہی جمع ہوتی ہے آپ کی آرٹریز میں اور وہ بلوکیج کا کام کرتی ہے اور اس وجہ سے بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور جو فورت ریزن ہے وہ سٹریس ہے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اب سٹریس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی آرٹریز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اس طرح آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا یہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بندی ہے